اور ممبر پہ آکے اتحاد ہے دل نہیں دکھتا ہے کوئی سنی جھنڈا لگا ہے ٹوپی والا آکے کہہ رہا اتارو یہ شرک ہے بھائی کسی نے لائٹ لگا دی تو داری رکھ کے آکے کہہ رہا یہ پدت ہے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہہ رہا یہ فضول خرچی ہے میں مبارک باد پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے حضور کی محفل سجائی ہے اور وہ لوگ لائٹ کے مبارک باد ہے جنہوں نے باروی پہ اپنے گھر سجائے تھے میں ان سنیوں کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں دروازوں پہ جھنڈے لگا تھے میں بات کرنے لگا ہوں بہت غور سے میری بات شلیئے گا یہ جھنڈے لگے تو کہنے لگے یہ شرک ہے میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں تمہیں جھنڈے شرک نظر آئے کیوں بیدہ تھے فضول خرچی ہے کہاں پڑھ کے آئے ہو مدرسے میں ہم نے کہاں مولوی جی مدرسے ویسے ہی مشکل سے چلتے ہیں اور بارہ سال دال خراب اور کر دی وہاں کی کھا کے جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا کہ بخارون کو نہیں آتی بخاری تو مولوی جی کدھر پڑھ کے آئے فلا تارلالہ ان سے فارغ ہوں تو میں نے کہہ سن اس تو کہنے لگے میں بھی عذری ہوں تو میں نے کہاں کابل میں سارے گھوڑے ہی نہیں ہوتے کیا بات ہے گدھے بھی ہوتے خالی اظہری لگانے سے اختر رضا تو نہیں بن جاتا نا کوئی کیا کہنے واہ 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 ہاں تو لمبی لمبی بلے نہیں ہم یوں نہیں مانتے ہم وہ نہیں مانتے سچی بات بتائیے ہم نے کہاں یہ جھنڈوں سے مصیبت کیا ہو گئی کہنے لگے جتنا کپڑا تم نے نہ الہاباد کی جھنڈوں میں جوسی کہ جھنڈوں میں لگایا نا اتنے میں نہ الہاباد کی بچیوں کے دپٹے ہو جاتے تو ہم تو کھل کے کہتے ہیں شکر امبریلی والے لوگ ہیں تو غریب بچیوں کی لسٹ بنا کے لائے دے جن پر دپٹے نہ ہو پھر آ کے اس محلے میں دیکھنا آئندہ سال خدا کی قسم دپٹے بھی ساری بیٹیوں پر نظر آئیں گے جھنڈے بھی ساری چھوکڑوں پر نظر آئیں گے جھنڈے دپٹے کی آر میں کیوں اتارنے لگے ہو تم اتنے بڑے مرد ہو کہ دپٹوں کا سہارا لے کے جھنڈے اتارنے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ جھنڈوں کے دپٹے بن جاتے تو کتنی غریب بیٹیوں کے سر چھوک جاتے میں نے کہا مولوگی جی جب تیرے بیٹے کی نکاح کی باری آتی ہے تو خدا کی قسم کھا کے بتا تو شکی گھر کتنے دن پہلے سجاتا ہے بیٹے کے نکاح سے دو دن پہلے حویلی سجتی ہے دو دن بعد تک لائٹنگ رہتی ہے بتا کیوں کہا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے گھر سجایا گیا میں نے کہا سن تیرے بیٹے کی کوئی اوقات نقیق ہے کوئی وجود نقیق ہے کوئی عیسیت نقیق ہے جب تیرا بیٹا دولا بنا جس کو نہلانے کے لیے کوئی سنی چراتا ہے پھول پہلانے کے لیے کوئی میلہ آتا ہے کپڑے پہلانے کے لیے شاید پاک یا نہ پاک آ جائے تو اس کے لیے حویلی سجاتے ہو اور جب میرا نبی آیا جو خود سج کے نبی رب نے سجا کے بھیجا گیا رب نے نہلا کے بھیجا گیا رب نے سرما لگایا گیا رب نے بالوں میں تیل لگایا اور پھر محبوب کو بھیج کے یا اعلان کیا محبوب غمارا گیا ہمیں اس کو سیا کے دنیا میں بھیجنا بند آبا بند آبا سبحانہم اللہ سبحانہم یا رسول اللہ وقت بڑا کم ہے بھائی میں سابر بھائی کو بتا چکا تھا میں نے کہا تھا مجھے بارہ بجے تک چھوڑ دیجئے گا لیکن یہ آپ کی محبتیں رہیں کہ ساڑھے بارہ کے ساڑھے گیارہ کے بعد تو نمبر آیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں میرا بھی جی چاہتا تھا اسد بھائی کو میں بھی سنوں وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور جب کوئی عشق میں پڑے تو پھر سننے میں مزہ بھی آتا ہے ایک ان کا وہ شیر مجھے بڑا اچھا لگتا ہم نات پڑھا کرتے ہیں مجرا نہیں کرتے ہے نا بہت اچھی بات ان کے موز سے وہ لگی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور اس مصرے سے سب کو اللہ نصیحت ادا فرماتے توجہ ہے نا سارے لوگوں کسی طرح کہہ دیں سبحان اللہ سابر بھائی توجہ ہے تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا دپٹے بن جاتے دپٹے بن جاتے تیرا میلہ کھجیلہ دولہ بنے تو تین دن حویلی سجتی ہے میرا نبی آئے تو باروی میں نہیں سجھ سکتی بتانا کہتے نہیں فضول خرچی ہے میں نے کہا آج کیا ہو رہا ہے کم مہمانوں کا کھانا ہے کل کس کھا گے کم محلے کا کھانا ہے پرسو کس کھا گے کم فنا برادری کا کھانا ہے تم تین دن کھانے چلاتے ہو تب تمہیں فضول خرچی دکھائی نہیں دیتی حضور کے نام کلنگر چلتا گے تب تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا گے بتاؤ تو شکی تم نے کس نبی کا کلمہ بڑھا گئے اور میں تو کھل کے کہتا ہوں یہاں سے لے کر کے دنیا کے آخری کولے تک ہر اس شخص کو نبی کا جھنڈا لگانا چاہیے جس آنگر میں بیٹی مسکراتی ہو اس کی چوکر پہ میرے نبی کا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے سبحان اللہ ہونا چاہیے کوئی برادری کوئی مذہب کوئی ملت ہو سچ ہے جس کے گھر میں بھی بیٹی ہونا وہ حضور کا جھنڈا لگائے اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو بیٹیاں مسکراتی نہیں بیٹیاں مسکراتی نہیں جو یہ سمجھتا میری ماں میرے لیے جنت کا سبب ہے تو پھر اس پہ لازم ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لگائے اس لیے کہ ماں کو اگر جھنڈا بنایا گئے تو میرے نبی نے بنایا ہے حیرت ہوتی ہے بات یاد آگئی ماں کے حوالے سے حیثت بھائی یہ جب کبھی ہم تبلیغ میں بیٹھتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جھنڈا ماں کے قدموں کے نیچے جھنڈا نیچے جنت ہے پھر غیرت کر میرے نبی کی ماں کو جہنڈمی کیوں کہا کرتے ہو ان کے باپ کو کافر کیوں کہتے ہو تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پلٹنا چاہیتا ہو جب میری ماں یہ تیری ماں ہو تیرے لیے میرے لیے میری ماں کی دعا نبی کی دعا کی برابری کا ترجہ رکھتی ہے تو بتا اگر تیری میری ماں کا یہ مقام ہے تو جس کے صدقے میں ماں کو وقام ہونا گے باپوں کو اعترام ملا گے ان کے ماں باپ کو جہنڈمی کہتے ہوئے تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہ رب نے ان کو جہنڈمی نہیں کی بلکہ مالک جنت بنا کے دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آبا پھر بھی یہی شکواہ کہ یہ گالیاں دیتے ہیں بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے اببا کی زمین اتنی ہے چین سے کھا لیں گے زندگی برمیٹ کے بھی ایک نہیں مانگیں گے کسی کے آگے پھر جھگڑا کس بات کا جھگڑا صرف اس بات کا ہے تم میرے نبی کا دل دکھاتے ہو دل دکھاتے ہو دل ہمارا بھی اس لیے دکھتا ہے خالی مسئلہ جلوس اور جھنڈے کا نہیں میرے بھائی سمجھو ذرا ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں رب جانتے ہو میرے رب نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا میں اس پہ بات کروں تو بڑا بقت چاہیے بڑا بقت چاہیے اللہ خیر فرمائے نا ہماری جو سنیت ہیں وہ گھٹتی جا رہی ہے وہابیت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار مولوی ہوتے ہیں کہ مولوی کیا کر رہے ہیں مولوی ہے کہ نہیں میں تمہیں بتاؤں ابھی جماعت آئی اور آکے متولی سے کہنے لگی مسجد ہم تمہاری ایسی لگوا دیں گے یہ ہمارے ہوا لے کر دو چند ٹکوں کا لالچ دیا نا تو متولی کا ایمان بہک گیا اور وہ مسجدیں غیروں کے حوالے کر دی گئی کمی ہماری نہیں کمی آپ کی ہم یا ہمارے علماء یا ایمہ ان کی مکمل کوشش رہتی ہے کہ یہ ہمارا سارا مسلمان جنتی بنا رہے ہیں کمزور ہم ہو جاتے کبھی پیسے کے لالچ میں کبھی عوضے کے لالچ میں کبھی السلام علیکم کے لالچ میں کسی نے کرسی چھوڑ دی تو بھائی کچھ اچھا کوئی نہیں خدا کی قسم اگر بات نبی کے رشتوں کی ہو یا نبی کی عظمت کی ہو ہم آزار کرسیوں کو ٹھوکر مار سکتے ہیں لیکن مدینے والے کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہمارے رشتہ ہے حضور سے لیکن غلط ہی ہماری ایک کمزور ہے اور سب سے ہم بات بتا دوں مسجدوں مدارس اور خانقہوں کی ذمہ داریاں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کرو پڑھے لکھے لوگوں کے مسجدوں کی ذمہ داریاں ان کے حوالے ہیں جس کی دانی نہیں ہے جو آٹھ دن تک مسجد میں نہیں جاتا وہ متولی اور خزانچی مسجد کی ذمہ داری اس کی ہے جس کی پانچ وقت کی ایک کزانہ ہوتی ہو پڑھتا ہو تو چھ سات وقت کی پڑھتا ہو اس کے حوالے کرو مسجد اللہ رسول سے ڈرنے والا ہو مسلکِ عالی حضورت کا پکہ سچا سپاگی ہو یہ لازم ہے ورنہ جاہل فیصلے کرتے ہیں وہ ہی آئے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے نہ کرو یہ آپ اپنے علماء کی اقتداء کریں اپنے علماء کی اقتداء کریں جھگڑا جو ہے نا وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ماذ اللہ رب العالمین کہا جاتا میرے نبی کے ماباب جہنمی یہ جملے بولے جاتے جانتے ہو سیدہ طیبہ تاہیرہ عابدہ زاہیرہ زکیہ تقیہ نقیہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی آپ پڑھیں حضور کی بیٹی ہیں حضور کی بیٹی ہیں اور آپ دیکھیں ان کی دادی کون ہے دادی کون ہے ان کی کون ہے درت فاطمہ کی دادی دادی کون ہے ماشاءاللہ نوان سمجھ گے میرے بھائی کبھی ہمیں چکر کٹ جاتا ہے کون ہے حضرت فاطمہ کی دادی حضرت زہر سے حضرت اب یہ سارے نہیں بول رہے ہیں مجھے کوئی سلح کلی نہیں چاہیے مجھے صرف سنیوں کا ساتھ چاہیے جو سنی ہیں وہ بولیں سیدہ سیدہ آمینہ جسے لکھنا کہ لکھے جسے نوٹ کرنا کہ نوٹ کرے ہم بریلی والے گئے ہمارے پاس چوری کا مال لگی امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے آلہ حضرت کی تجوری کا مال ہے ہم چھپا کے نہیں چھاپ کے بات کرتے گئے ہم چھپ کے نہیں کھل کے بات کرتے گئے ہم کان میں نہیں میدان میں بات کرتے گئے رب نے میرے نبی دن لگاتے ملاد کیا ہے ملاد النبی کیا ہے حضور کی ولادت کا تذکرہ یہی ہے نا ملاد النبی کا مطلب یہی ہے نا حضور کی آمد کا ولادت کا تذکرہ حضور کی پیدائش کی باتیں ایک بات کہی جاتی ہے شہابہ نے کیا کبھی صحابہ نے میلاد منایا ہم کہتے ہیں صحابہ تو بہت بات کی بات ہے ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتا گئے آتم سے لے کے عیسیٰ تا کوئی نبی عیشہ نہ کی جس نے میرے نبی کے میلاد پیدہ کی نہ کی ہو آمد کی باتیں نہ کی ہو فرق صرف اتنا گئے وہ پہلے کہتے تھے کہ وہ آنے والے گئے ہم بعد میں کہتے گئے وہ آ گئے واہ نارے تبیر نارے رسالت سرکار کی آبہ ماز اللہ کی رب العالمین بدبختوں نے کون سے جملے لے کر کے آؤں میرے نبی کی ولادت کو کنیہ کے جنم سے تشمیح دی اور یہ کہا گیا عام لوگوں کی طرح نبی بھی پیدا ہوئے میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باپ پلٹ میں آلہ حضرت کی بات نہیں کروں گا معدیس تیلوی کی بات نہیں کروں گا اگر یہ اپنے مقاشفے سے لکھتے تو کوئی کہہ دیتا عشق میں لکھ گئے چل اس سے پوچھیں جسے آمینہ کہا جاتا گئے نبی کی امی کہتی گئے تین مہینے کا عرصہ گزرا تھا میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا میرے شغر کا تو وصال ہوا شغر کی جدائی میں دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا ایک دن روتے روتے جب میں سوئی ہو میری خواب میں حسین و مہجبین شخص آیا آ کر کے اس نے کہا تھا آمینہ تجھے مبارک ہو میں نے پلٹ کے کہا تھا آنے والے تجھے میرے درد کا احساس نگی تجھے میری تکلیف کا پتہ نگی گئے میرا سرطان چلا گیا میرا شغر چلا گیا گئے اور تم مبارک بات دینے آئے گا یہ دکھ کا پہلو ہے یہ خوشی کا موقع نہیں آنے والے نے کہا تھا آمینہ آنسو پوچھ لیں اپنے اب رونے کی ضرورت نگی گئے میں جو مبارک بات دے رہا ہوں یہ کسی اور کی نگی اس بات کی مبارک بات ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی جب اس نے اتنی بات کہی تو آپ کہنے لگی محترم بتائیں ہے کون آپ ہے کون آپ سنیو مقدر پہ ناز کرو مبارک بات دینا یہ شرک و بیدہ تنگیغ ہے آپ فرماتی آپ ہے کون آنے والے نے کہا آمینہ مجھے آدم کہا جاتا ہے مجھے آدم کہا جاتا ہے مبارک بات دے میں آیا ہوں فرماتی ہیں جیسی وہ رات مبارک بات والی تھی جب سورج نکلا تو انوکھا سورج تھا کہتے ہیں پھر میرے دن بھی سور گئے میرے ڈھنگ بھی بدل گئے ڈھنگ بھی بدل گئے کہتے ہیں وہ عام بچوں کی طرح حضور کی بلادت ہوئی غیرت آنی چاہیے نبی کی امی کہتی ہیں کہ جس طرح اور عورتوں کو بچوں کے شکم میں آنے کے بعد ماں کو تکلیف محسوس ہوتی گئے کہتی ہیں مجھے کبھی احساس نہ کی ہوا کبھی بوجھ کا احساس نہ کی کبھی درد نہ کی کبھی تکلیف نہ کی کہتی ہیں اتنا کرم تھا میرے لال کا اتنی برکتیں تھی کہ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے میرے رنگ بھی سورتے جا رکھے گئے ڈھنگ بھی سورتے جا رکھے گئے برکتوں کی کسرت ہوتی جا رکھے گئے یہ نبی کی امی بیان فرما رکھی گئے کہتی ہر مگی نے کوئی نہ کوئی آتا اور مبارک بات دیکھے جالا جاتا کہتی دن بھی بڑھتے گئے حالات بھی گزرتے چلے گئے وقت بدلا کہتی جس دن پہلی مبارک بات آئی گئے اس سے اگلے دن میں سو کے اٹھی میرے ماتے پہ پسینہ میں نے دپٹے سے صاف کیا کہتی جب دپٹے سے پسینہ پوچھا تو میرے دپٹے سے مشکو امبر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے کہتی وہ دور مکہ کا زمین مکہ کی زمین دستور مکہ کا حالات مکہ کے اور وہ دور اتنا مشکل تھا کہ شادی شدہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور کسی بھی بیوہ عورت کو منغوض سے زیادہ ترجہ نکی دیا جاتا تھا یہاں تک ہمارے ملک کی کنڈیشن تو یہ تھی اگر شوغر انتقال کر جاتا عورت کو چتا پہ زندہ جھلا دیا جاتا تھا اس مشکل گھلی سے عورت گزری گئے سیدہ آمیرہ کہتی گئے وقت مشکل تھا دور حالات خراب تھے مکہ کا تصدور یہ تھا کسی کا شوغر انتقال کر جائے ایک سال تک خوشبو نگی لگانی ہے پن سبر کے نگی نکلنا گئے اور میں ٹھہری خاندان قریش کی بہو کہتی مجھے زیادہ فکر تھی جب خوشبو میرے دپٹے سے آئی میں ڈر گئی میں نے سوچا کر یہ خوشبو کسی کی ناکھ تک گئی تو کیا ہوگا کوئی مجھے کیا کہے گا ابھی شوغر کو انتقال کیے ہوئے ایک مگینہ گزرا کے میرے دپٹے میں خوشبو آ رہی ہے کہتی یہ سوچ کر کے میں نے جب پانی سے دھونا چاہا کہتی قسم پیدا کرنے والے کی دپٹے کی خوشبو تو چھوڑو چدر چدر سے دپٹے کا پانی گزرتا تھا وہ زمین کی خوشبو سے مہکتی جائے نارے طبیل نارے رسال شرکار کی آمد حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہاں بھائی سیدہ امینا کہتی میں ہے تو بٹا دھونے لگی امد کہنا نبی میری طرح اوقات نہیں تیری اوقات نہیں نبی میری طرح ہے سن ذرا کان کھول کے یہ میری بات نہیں یہ امی کی بات ہے بولیں سبحان اللہ زور سے اللہ آپ کو سلامت رکھے جتنا بارویں پہ لنگر کھایا اس کا ایک پرسنٹ حق ادا کر کے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک پرسنٹ کی یہ طاقت ہے اگر سو پرسنٹ دکھا دی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے بولیں ذرا سبحان اللہ یا اللہ جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اسے آج کی رات کے ساتھ کے حضور کا محید مدینہ دکھا دے جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے مباد کے ساتھ حج کی دولت عطا فرمائے جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے آج کی رات حضور کی زیارت نظیب فرما دے بول گئے نا مطلب کی بات آتی تو ساری بولنے لگتے گا توجہ ہے سارے لوگوں کی بہت غور سے سنیے نبی کی امی کہتی ہیں دوپٹے سے خوشبو کہتی ہیں پھر ڈر لگا کہتی ہیں پھر خوشبو اتنی بڑی اتنی بڑی کہ پورے مکہ میں پھیل گئی ابھی ماں کے شکم میں میرا نبی ہے اور خوشبو پورے مکہ میں پورے مکہ میں اتنی روتی تھی شوہر کے جدائی میں اتنی روتی تھی کہ دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا کبھی کبھی تنہا ہوتی تو خیال آتا سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ایک دن میں سوچ رہی تھی کاش میرا شوہر ہوتا اور میرا بچہ اسے باپ کہہ کے آواز دیتا وہ انگلی پکڑ کے چلتا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہتی ہیں ابھی میں یہ کہہ رہی تھی سوچ رہی تھی اتنی میں میرے کان میں آواز آئی آمنا دکھ نہ کر تو انگلی پکڑنے کی بات کرتی ہے ہم نے اس کی مٹھی میں کائنات دینے کا فیضلہ کر لیا تجھے یہ لگتا ہے کہ اگر باپ ہوتا تو کھلونے لا کے دیتا آمینہ مجھے میری عزت کی قسم ہے جب یہ جھولے میں لیٹے گا اس کی انگلی پہ چاند کو کھلو نہ بنا دے سورج کو اس کے اشارے پہ نچائیں گے تو نے یہ سوچا کہ کاش باپ ہوتا میرا بیٹا انگلی پکڑ کے ٹھلتا تفریح کرتا آواز آئی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو یہ غمارہ محبوب ہے جب یہ ٹیل نہ چاہے گا ہم اس کا آت پکڑ کے اس کو جنت کی سہرے کرا دیں فرماتی پھر کلے جا ٹھنڈا ہوا اور حضرت عبد المطلب کافی پریشان سسور تھے روتا ہوا نہیں دیکھ پایا سید آمینہ کو کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے مالک میرے تو اور بیٹے بھی ہیں مجھے تو تسلی ہو جائے گی آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا اللہ یہ جو بچہ ہے نا اس کے شکم میں اس کو ایسا بنا دے کہ میری آمینہ کا سہرہ بن جائے آواز آئی عبد المطلب بہت کم سوچا ہے تو آمینہ کے سہرے کی بات کرتا گے ہم نے اس کو کائنات کا سہرہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے کائنات کا سہرہ بنانے کا فیصلہ کیا گے سن میرے نبی کی شان کیا گے عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اکبر عدرت عبد المطلب کہتے ہیں میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا خانے کعبہ کا تواف کرتے کرتے کسی مکہ کے شخص نے آکے کہا تھا عبد المطلب تم بھی سردار ہو میں بھی سردار ہوں لیکن بات یہ گے کہ آج بات نا قابل برداشت ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ مکہ کا دستور یہ گے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا گے عورت کو ایک سال تا خوشبو نہیں لگانی گے پن سبر کے نہیں گزرنا گے اپنے شوہر کا ایک سال تا کم منانا گے کہ یہی تو دستور ہے کہا پھر عبد المطلب بتاؤ تو شخی یہ دستور کیا تمہاری حویلی میں نہیں چلتا ہے کہا تمہارے گھر میں نہیں چلتا گے کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہا وہ جو تمہارے گھر کی بہو آمین آگے سنا گے اس نے عبداللہ کا غم منانا چھوڑ دیا گے کہا تم سے کس نے کہا کہ یہ میں نہیں پورا مکہ باتیں کر لگا گے سب کہتے گے آمینہ خوشبو لگایا کرتی گے اور خوشبو بیوہ نہیں لگا سکتی گے اللہ اکبر ایتنا سنا چہرہ سرد بدن سن آنکھ سرخیں غصے میں گھر آئے گئے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے گئے فاطمہ کا جی میرے سرطاد آمینہ سے جا کے پتا تو کرو کہ اس نے اپنے شوہر کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا گے آئی گئے کہتی گئے میرے سرطاد میں آمینہ سے یہ سوال نہیں کر شکتی مجھ میں ہمت رگی گئے کہا کیوں کہا ایک دنی خیال میرے دل میں آیا تھا میں نے جب سوچا آمینہ کی نگاہ اٹھی گئے ایک نور پہ شانی سے نکلا میں بے غوشوں کے زمین پہ گر گئی تھی عبد المطلب اگر پوچھنا گئے تو خود جا کر کے پوچھو اب عزت عبد المطلب آ رکھے گئے توجہ کرنا پیارے جب گھر میں آئے گئے کہا فاطمہ جا کے کہتاو کہ ہم اندر آ رکھے گئے خدا کی قسم نبیوں کے امام کی ماں گئے قاندانِ قریش کا سردار گئے اعترام اور سلیقہ تو دیکھو عدب اور شلافت تو دیکھو جب آپ کہتے کہ ہم اندر آ رکھے گئے میرے نبی کی امی ایک گونے میں حیاء سے سمٹ کے کھڑی ہو جاتی گئے آج سسر آتا ہے گھر کے اندر بہو کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا کہ یہ میری فرینڈ لگتی گئے اوپے غیر یہ فرینڈ لگی یہ تری بیٹی لگتی گئے اس سے حیاء سے باتیں کیا کر لہجے نیچے کر کے باتیں کیا کر خدا کی قسم اگر یہ کی حالات لگے آنے والے دور میں حافظ قرآن لگی دمسل پیدا ہوں گے بدماش پیدا ہوں گے اگر نسل اچھی چاہتے ہو حالات بہتر کر لو اس لیے کہ اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے نعرہ اتبیر نعرہ رسالت سرکار کی آبت دلدار کی آبت توجہ ہے سارے لوگوں کی آج ادب ہے نا نہیں ہے سسر کہہ رہے ہیں بہو سے میری فرینڈ لگتی ہے بڑے پہ میرا کیک تو کٹے گی یہ کیوں نہیں کہتا میرا گلائی تو کٹ دے بڑے پہ کیک سسر کٹوارا بہو سے غیرتوں کا جنازہ نکل گیا کہتے ہیں مولانا تم بہت پیچھے ہو دور کہاں نکل گیا میں نے کہا غیرت کر وہ اندھیرہ کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھی روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں اسی ترقی میں تو ہمیں اندھا کر کے رکھ دیا اس اجالے میں آنکھیں چھین لی ہماری وہ بھائی وہ دور بڑا اچھا تھا جب لوگ ایک سادہ زندگی جیتے تھے ایک سچی زندگی جیتے تھے آج دکھاوا بہت ہے آج دکھاوا بہت ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را بہو کو بیٹی والی نگاہ سے دیکھو اور بیٹیوں سے گزارش اس سسر کو باپ سمجھ کے دیکھا کرو اسلام مرد اور غیر مرد کے بیچ یہ فرینڈشپ کہاں سے آگئے اسلام نے اپنے رشتے رکھے جو بہن ہے وہ بہن ہی رہے گی جو بیٹی ہے وہ بیٹی رہے گی جو بہوغ ہے وہ بہوغ ہی رہے گی تو ہوتا کون ہے اسے فرینڈ کہنے والا لفظ فرینڈ سے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے میری بات یاد رکھو لفظ فرینڈ سے گناہ کے دروازے کھلیں گے اس لیے بچو ان جملوں سے بیٹی کہہ کے آواز دے خدا کی قسم غیرت کے پردے گرتے چلے جائیں گے کہو نا بیٹی ہم جسے ایک بار بہن کہہ لیتے ہیں اسے زندگی بھر نظر اٹھا کے غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے یہ ہماری نگاہوں کا تقدس ہے آج بھی جسے بیٹی کہتے بندہ کبھی اسے غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا یہ تاریخ رکھی کے دنیا کی اگر وقت ہوتا تو بتاتا وہ بندی تلالہ رام کی بیٹی جو رنگ زیب آلمگیر کے دربار میں گئی تھی اور اپنا دکھڑا جا کے رویا تھا اور اس نے کہا تا تیرا کوتوال عبراغین میری عزت روٹنا چاہیتا گئے میں بندی تلالہ رام کی بیٹی ہوں اس نے کہا تا بیٹی محل میں چل محل میں چل محل میں بات ہوئی میں پورا واقعہ نہیں صرف لفظ بیٹی کی بات بتا رہا ہوں توجہ ہے سابر بھائی یہ ختم کر لے توجہ ہے نا سارے لوگوں کو لفظ بیٹی کب حرم بتا رہا ہوں بادشاہ و رنگ زیب تربار میں آئے محل میں بیٹی کو بلایا بیٹی بتا اب کیا بات اس نے کہا وہ تیرا کوتوال عزت لوٹنا چاہتا ہے اس نے یہ تاریخ مقرر کی ہے اور یہ سزا رکھی اگر نہ گئے اس نے سیدھی بات کہی جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا کرو بچی روئی ضرور بلکتی ہوئی گھر آگئی پنڈت نے کہا بیٹی کوئی راستہ نکلا پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنطلہ نے کہا تھا باہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو میرا کوتوال کہتا ہوئی کرو تو پنڈت نے کہا تھا بیٹی پھر کیوں نہ ہم دریا میں کود کے جان دے دے اب تو عزت چلی جائے گی بچی نے کہا تھا باہ جیسا بادشاہ نے کہا ہے میں ویسے ہی کروں گی کہا کیوں تجھے عزت پیاری نہیں کہا نہیں اببہ ایک بات رہ رہے کہ یاد آ رہی ہے کہا کیا کہ جب تک اس کے دربار میں رہی اس نے مجھے تین مرتبہ بیٹی کہ کے بکارا تھا تین مرتبہ بیٹی کہ کے بکارا تھا اور مسلمان جسے بیٹی کہہ دیتا کہ اس کی عزت لٹنے نہیں دیتا کہ تاریخ کبھا ہے وقت پہ آئے اور انزیب عالم کی اور چین کے لکھا تھا ابراکین کے ٹکڑے کیے تھے اور کہا تھا خدا کی قسم میں نے جب سے یہ بیٹی میرے پاس سے آئی گئے پانی نہیں پیا تھا یہ قسم کھائی تھی جب تک انساز نہیں کر دوں گا پانی کا ایک گودھ نہیں پیوں گا جب ہم بیٹی کہتے ہیں تو عزت لٹنے کی کرتے عزتیں بچایا کرتے ہیں سیدہ آمینہ سے میرے نبی کی دادی کہتی ہیں عزت فاطمہ آمینہ بیٹی سسر آ رہے ہیں میرے نبی کی امی حیاء سے سمٹ کے کھڑی ہو گئے آج یہ عدب ہے بہو ہمیں آج تو سر پہ تو پٹا رکھ لے تو بڑی بات ہے ہاں سر پہ تو پٹا رکھ لے تو بڑی بات ہے آج بہو لحاظ نہیں سسر کر رہا ہے در در کے روٹی مانگ رہا ہے اور پھر بھی یوں گھور کے دیکھتی ہے اچھا کچھ لگ رہی ہے تو بھر جرہ پانی پی کے کام چلا لے کیوں یہ کمیاں نہ بغیرت بیٹوں کی ہوتی ہے بغیرت بیٹوں کی جو یہ سوچ لیتے ہیں اس کے بغیر دوسری بیوی نہیں مل سکتی وہ بغیرت ہوتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو تمہیں ماں باپ سے جدہ کرے اس عورت کو ٹھوکر مار دو اس لیے کہ بہویں ہزار مل سکتی ہیں ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کر دے ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کر دے اور میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام نے حق شینا نہیں دیا ہے تمہیں بھی تم ایک بغیرت بہو بن کے رہو اسلام تمہارے بھی حق کا خیال کرتا ہے ماں باپ کے حق کا بھی خیال کرتا ہے لیکن ہوتا کیا اپنے ابباپ کو سمجھا دیں نا جیسی دوں ایسی کھا لے تو جا کے گھریا سنو بہت پریشان کر رہے ہو تم شگات کر رہی تھی وہ وہ غیرت کر تو باپ نہیں وہ باپ ہے وہ باپ ہے وہ کہہ رہی اپنے اببا سے جا کے پوچھو کہتے ہیں گرم روٹی کھاؤں گا بڑاپے میں کہانگے گرم روٹی جوانی میں بڑی کھائی ہیں اور عورتوں کے دعوی باد کیا ہوتے ہیں جملے دھی بیٹیوں کے دور میں بہت کھائی ہیں گرم روٹی سن میری بہن جب یہ جوان تھا تو یہ پتھر چبا لیتا تھا اگر آج بھی اس کے جوانوں والے دانت ہوتے نا تو یہ تجھ سے آج بھی گرم روٹی نہیں مانگتا یہ شوک نہیں مجبوری ہے اس کی بیٹو تم بھی سنو اگر باپ کہہ رہا نا توڑی نرم روٹی مل جائے تو شوک نہیں ہے اس کا مجبوری ہے اب اس کے مسئولوں سے روٹی کٹتی نگی ہے اب چبائی نہیں جاتی ہے زیادہ سخت روٹی حضم نہیں ہوتی ہے ایک چپاتی کے آدھی روٹی بڑاپے میں اس کی خوراک رہ گئی ہے تمہیں وہ بھی بھاری لگتا گئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جیسی ملے ویسی کھا لیا کرو تمہیں خدا کا واسطہ جب باپ تھنڈی روٹی کی شکایت کرے آنکے نکال کے بات نہ کرنا یاد کر لینا ایک دن ہم نے کبھی اس سے کہا تھا اببا میں نے فلاں کے بیٹے کو اپنے ٹیفن باکچ کے اندر سیب لے جاتے دیکھا گئے میں بھی اسکول سیب لے کے جاؤں گا ہمارا باپ اوور نائٹ ڈوٹی کر کے ہماری پسند کا پھل لے کے آیا تھا تاکہ کل میرا بیٹا غیرت سے اسکول میں سر نہ جھکا سکے فقر سے سر اٹھا کے یہ کہہ سکے جو تم کھا رکھے ہو میں بھی کھا رکھا ہو میں نے کئی باپوں کو کہتے سنا کے ہم تو فاقوں میں کھاٹ لیں گے شاہیت لیکن بیٹوں کی نہیں کٹنے دیں گے کتنے مزدور باپ کہتے ہیں مولوی صاحب بیٹھو رکھشے پہ بیٹے کیا کرتے ہیں کہ کوئی اللبی کر رہا گے کوئی پیو ایم ایس کر رہا گے آپ رکھشہ چلا رہے ہو کہا ہاں تمنا یہ ہے کہ ہمیں چھت ملے نہ ملے ہمارے بیٹے کو سائبان مل جانا چاہیے ہم نے تو دھوپ میں کاتی گے ہمارے بیٹے سائے میں بیٹھ کے زندگی گزار لیں بڑے احسانات ہوتے ہیں بات کے سروں کے اوپر ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کرو ایک ایک چملے کو نوٹ کیا کرو جب تم پلٹ کے کام سے آیا کرو ہفتے میں چھٹی ملا کرے آدھا دن باپ کے ساتھ بیٹھا کرو یہ اتا اس چہرہ جو تمہیں تکتا رہتا گے کبھی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے کے اببا بتا نہ جوانی کا کوئی واقعہ بتا کوئی دن تجھے یاد ہو تو بتا بتا کون شبعہ کام کیا تھا جب تم باپ سے یہ کہو گے پھر دیکھنا ستر سال کی عمر میں اس کے چہرے پہ پچیس سال کے حسار نظر آئیں گے وہ مریض کی حالت میں بھی ایک جوان نظر آئے گا جب تم سے کھل کے بات کرے گا اس کے دل کا درد نکل جائے گا حالات اس کے بہتر ہو جائیں گے ہم یہ کہتے گے ہم طاقت والا سیر اپنا کے دیں گے سیب سے طاقت آئے گی خدا کی قسم چار منٹ بیٹھ کے باپ سے پیان سباتے کر لے کوئی بوتر ترے باپ کو وہ طاقت ہی دے سکتی جو تری میٹھی بولی چار منٹ میں ترے باپ کو طاقت دے سکتی ہے وقت دیا کرو اپنے باپ کو بڑی بات ہوتی ہے کبھی اسے کندے پہ بیٹھا کبھی کہ اب بھائی آدھ ہے میں میلے تیرے کندے بیٹھ کے گیا تھا آج تُو میرے کندے بیٹھ میں تجھے دکان دے لے کے جاؤں گا وہ غریبی کے دور میں ہمیں سائیکل پہ کھیچتا رہا آج سبح کے دور میں ہم سے وہ موٹر سائیکل پہ نہیں کھیچتا ہماری فور ویلر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پوری پہ کتہ لیٹھ کے جا سکتا ہے ہمارے باپ کے لیے اولڈ ہاؤس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کس ترقی کی بات کرتے ہو آپ کونسی کامیابی کی بات کرتے ہیں ہم جس دور میں کتے کے لیے سپیشل کھانا ہو اور باپ کے لیے بڑی ہوئی ٹھوکروں میں تھالی اسے ترقی کا دور کہتے ہو ترقی کا دور وہ ہے کہ میرا نبی ہے مکہ کی زمین ہے ایک بیٹا باپ کو کھسیٹا ہوا بازار میں لائے آئے تھب پڑ مار رہا ہے باپ کے موں پہ میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ گئی آکے کلائی تھام لی فرمانے لگے ظالم اسے کیوں مار رہا گئے اس سے تیرا رشتہ کیا گئے اس نے کہا یہ میرا باپ ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے میرے نبی نے کب ہاتھ نہ چلا نہ کیوں اسے مار رہا ہے کیوں اسے مار رہا ہے تو وہ بوڑا رویا کہنے لگا جب تک میری کمائی تھی کھاتا رہا پیسے ختم ہو گئے میرے پاس کمائی نہیں رہی نا اب میری کھانسی بھی اسے ستم لگتی ہے مجھے بازار میں بیچنے لائے تاکہ کچھ پیسے مل جائیں نبوت والی آنکھیں بھرائیں حضور کی آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ گرے آقا نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا سینے پہ مارا فرمانے لگے ظالم تجھے کیا لگتا اسے بیج کے امیر بنے گا کہا ہاں میرے نبی نے کہا اسے گھر لے جا اس کی خدمت کر جب دنیا سو جائے گی اس کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ اٹھے ہاتھوں کے صدقے میں تیری نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے اسے ترقی کہہ رہے ہیں ہم کتہ بیٹھے گا گاڑی پہ باپ نہیں بیٹا کتے کو گود میں اٹھا رہا ہے باپ کو نہیں یہ ترقی نہیں تباہی کی علامات ہے تباہی کی علامات سنے میں کچھ کہنا چاہتا تھا حضرت عبد المطلی بھائے نبی کی امی حیاء سے شمٹ کے کھڑی ہو گئی فرمانے لگے بیٹی جی بابا ایک شکایت ہے کہتی باپ پیدا ہونے سے لے کے آج تک آمینہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے خاندان پر کوئی انگلی اٹھا سکے شکایت کیسی ہے کہ بیٹی سب یہ کہہ رہے ہیں تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے اتنا سنا چیخ نکلی میرے نبی کی ماں کی رو کے کہنے لگیں اببا جی جس کا سہارہ ہی چلا گیا ہو جس کی خوشیاں سمٹ گئی ہوں جس کی زندگی ایک خواب بن کے رہ گئی ہو اببا کیا وہ خوش ہو سکتی ہے اببا جس دن سے میرے عبداللہ گئے ہیں میں چھین سے سوئی تک نہیں آپ سے کس نے کہا کہا بیٹی میں نہیں پورا مکہ کہہ رہا گیا سنا ہے تو کوئی خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو بھی ایسی جو مکہ کی مارکیٹ میں نہیں ملتی اتنا سنا رو کے کہنے لگی اببا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی میں نے کوئی اتنے نہیں لگایا کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی یہ اتنے نہیں لگایا تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھوکے کیوں آیا کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے میرے نبی کے دادا کہہ رہا ہے کون سن پا رہے نا مجبوری میں تو نہیں بیٹھے نا جب بول سکتے ہیں تو پھر بولیں کون میرے نبی کے دادا کہتے ہیں بیٹی پھر یہ خوشبو کیوں رونے لگی کہنے لگی اببا ایک درد تھا میرے سینے میں ایک راز تھا میں چھپانا چاہتی تھی لیکن آج آپ کی نرازی کے در سے بتا رہی ہوں اببا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے اتنے نہیں لگایا گئے بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے نا میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا کرتی یہ میلاد میں ہی تو اور کیا ہے ایسی خوشبو کہتی ہیں جدر سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں عبدالمطلی مارے خوشی کے جھوم گئے رب نے دعا سن لی ہے بیٹی اور برکت ہے کہا ہاں اببا ایک بات کہوں کہا کیا کہا ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی اچانک میری کمر کے پیچھے سے ہوا کے جھونکے آئے میرے ماتے پہ پسینہ گرمی لگی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھانا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کدھر سے آ رہے گئے ہیں میں نے دیکھا دو شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے کھڑی تھی ہوا کر لگی تھی کہتی اتنی حسین تھی آج تک میری نظر نے کوئی ایسا دیکھا نہ گی میں نے کہا کون ہو تو کبھی تمہیں دیکھا نہ گی گئے آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ دیکھو گی کیسے ہم مکہ میں نہیں رہتے گئے کہا پھر کہاں سے آئی گئے کہا ہمیں رب نے جنت سے بھیجا گئے کہا کس لیے کہا ماتے پہ پسینہ آیا رب نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے کے ہمیں بھیج گئے سبحان اللہ چلوں آگے جب اتنی بات سنی نا مسکر آ گئے اور بیٹی تو سنو سننیوں نبی میری طرح نبی پدھان کی طرح نبی گاؤں کے چوکیدار کی طرح نبی بڑے بائی کی طرح وہ بغیرہ تو سن نبی کون ہے سن نبی کون ہے کہتی ہوں نبی کی امی کہتی میرا لال میرے شکم میں کہاں ماں کے شکم میں کہتی میں دھر میں تھی اچانک میری نظر کنکر پہ پڑی میں نے کہا کیوں نہ اٹھا کے چیک اسے پھینک دوں پیر میں نہ چھپ جائے کہتی ٹکڑا تھا ایک پتھر کا میں نے اسے ہاتھ میں لیا نا وہ موم کتنا پگلنے لگ گیا کہتی جب موم کتنا پگلانا کہتی میں پریشان ہو گئی میرے موں سے جمعہ نکلا یاللہ یہ تو پتھر تھا یہ کیوں موم کتنا پگل لگا گئے کہتی میں نے اتنا کہا تھا وہ کنکر بولنے لگا با مجھ سے کہتا امینا ابھی وہ تیرے شکم میں ہے کنکر پگل لگے گئے اسے دنیا میں آنے کے بڑے بڑے پتھر پگل جائے گا کہتی بڑے بڑے پتھر پگل جائیں گے کہتی اب بڑی برکتیں دیکھیں برکتیں بے شمارے بیان کروں بڑا وقت لگے گا بس اتنا سمجھ لیں ابھی کی امی کہتی ہے میرا لال میرے شکم میں آیا میں جن گلیوں سے گزرتی وہ گلیاں مہک جاتی میں درختوں سے گزرتی درخت جھگ جاتے پتھر بولا کرتے پانی مجھے سلام کیا کرتے پانی مجھے سلام کیا کرتے ذرا دلتام کے ایک بات بتا چل تو نے بھی کتاب پڑی میں نے بھی کتاب پڑی مجھے ایک بات بتا نبی کی امی کہتی میں گزرتی تھی پتھر سلام کرتے تھے درخت سجدہ کرتے تھے اور سب کہتے تھے نبی کی ماں تجھے سلام ہو میں کہتا ہوں ایک حقیدہ دیا جاتا گڑھ کے کہ نبی کو چالیس سال کے بعد پتا چلا کہ وہ نبی ہیں میں کہتا ہوں بے غیرت غیرت کر پتھروں کو پتا کے یہ آمینہ نبیوں کے امام کی ماں ہے پھر میرے نبی کو پتا نہیں تھا کہ میں خود نبی ہوں بھئی پتھر جانتے ہیں یہ نبی کی ماں جا رہی ہے اور جو نبی ہے اسے پتا نہیں کہ میں نبی ہوں یہ کیوں گھٹی عقیدیں نکال کے لاتے ہو وہ نظریہ رکھو جو اہل سنت کا نظریہ آگے وہ عقیدہ رکھو جو اہل سنت کا عقید آگے ہم سنیوں کا یہی عقید آگے میرے آقا نے فرمایا کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا یہ کہتے چالیس سال کے بعد ملی جھگڑا بات یہیں ختم نہیں باتیں بہت جھگڑے کی ہیں ہم تو اتنا کہتے ہیں خدارہ ہماری زمین کا جھگڑا نہیں ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے جو تمہارے باطل عقیدیں ہیں گندے نظریات ہیں اور جن کتابوں میں وہ لکھیں ان کتابوں کو یہیں چوک میں لاکے رکھ کے آگ لگاؤ اور بس اتنا کہو میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لوں کہ رستے میں ہیں جا بجات آنے والے کوئی سینے سے لگانے آئے نہ آئے ہم سننی بریل بھی تمہیں شب سے پہلے سینے سے لگائیں گے کوئی مسئلہ ہمارا نہیں رہ جائے گا لیکن شرط ہے حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے حضور آئے کائنات مسکرانے لگی حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی میں نے کہا اور اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں بیٹی مسکرانے لگی ہے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو رب نے تین بیٹیاں دیں اس نے پال پوس کے بڑا کیا عزت سے رخصت کر دیا اس کی جنت کی زمانت محمد لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے یہ کہا پھر خدا کی قسم دو والے کو بھی جنت دی گئی ایک بیٹی والے کو بھی جنت باتی گئی میرے نبی نے حد ہی کر دی کرم کی کتنا بڑا کرم کیا ایک بغیر بیٹی والا کڑا ہوا آقا تین والا بھی جنتی دو والا بھی جنتی ایک والا بھی جنتی حضور مجھ پہ بیٹی کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی اگر نہ ہو بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا میں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں اتنی بڑی طولت بنا دیا میرے نبی نے بیٹی کو صرف تمنا لے کے مرو بیٹی کی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا آج خدا کی قسم یہ بیٹیاں جو ہیں میرے حضور کا صدقہ ہے حضور کا صدقہ ہے گھر میں بیٹی ہے نا تو پھر سنیوں سے نہ لڑ جھنڈا لگا بیٹی کا چہرہ دیکھ کے جھنڈا لگا اور سن اگر یہاں بھی غیرت نہ آئے گھر میں ماں مسکرہ رہی ہے نا تو پھر نبی کے نام کا جھنڈا لگا اس لیے کہ ماں کے قدموں کے جیر نیچے جنت میرے نبی نے رکھی ہے ہاں اس کے لہجے کو میرے نبی نے برکتیں بخشی ہیں تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا تیرے سر پہ باپ کا سایہ ہے تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا کتنے کرم ہیں حضور کے تجھ پہ میرے امام نے کیا غلط کہا تھا یہی تو کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ صحیح چل بیٹی کا احسان نہیں مانتا مطمان ماں کا احسان مانتا نہیں مان باپ دیا اگر اس احسان نہیں مانتا مطمان مگر کہتے اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ صحیح ارے نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کم سے کم یہ تو مان لے کہ کلمہ انہوں نے دیا ہے کلمہ انہوں نے دیا ہے تیرے بیٹے کا جنم دن ہو سکتا ہے تو پھر عبداللہ کے بیٹے کا جنم دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر تیرہ بیٹے آئے تو کہتا ہے یہ بڑاپے کا سہارا ہے اس لیے اس کا جنم دن منے گا پھر میرا نبی تو دونوں جہان کا سہارا ہے اس کا جنم دن کیوں نہیں منائیں گے اس کا بڑے کیوں نہیں منائیں گے خدا کی قسم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھو حشر تک ڈالیں گے ہم جو برے لیے وہی بولے جو چکڑا لیے ببائی ہے جو بائیوں نکل لیں بولیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھو جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے وہ بھائی مستے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے ہم اس نبی کا ملاد کیوں نہ منائیں نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ ساتھ ہوں خدا کی قسم جتنی اس محفل میں آئے نا ایک سال تک ان آنے والوں پر وائرس نہیں آ سکتا ہے ایسا انٹی وائرس تم نے آج کا جلسہ دیا ہے ایک سال تک ان آنے والوں کو وائرس چھوئے گا بھی اور جب تک اگلے سال تک بیٹری ڈاؤن ہوگی پھر بار بھی کچاند نظر آ جائے گا پھر بار بھی کچاند نظر آئے گا پھر دیوانے اٹھیں گے جھنڈے لے کر کے پھر حضور کے نام کے میں فل سجے گی پھر کوئی دیوانے